اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جس ہے حق میں زہر حلاحل کو کبھی کہ نہ سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانی بھی نہ خوش کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جس ہے حق میرے دوستوں اور میرے بھائیوں آج سے دو سال پہلے نو اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں براجمان تھے اور میں حکومتی بینچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی اور میرے سامنے میری لیڈر کی کرسی خالی تھی اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح ساڑھے تین سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی اس رات پہ میں نے اپنا فرض نے بھانا ہے مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جب میں گیا ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈرنی لگا وہ ایک سو ستر ایک سو بھتر تھے میں نے کہا نہیں سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ میں ان کو اتنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا تو آج جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے دو سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی خوشی شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے آپ میرے قائدے اس بے اختلاف رہے ہیں تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا پاکستان تو نہیں بدلا فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح شہید کی طرح باپ پھانسی پہ چڑ چکا ہے بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا جو وہ پتہ نہیں سترہ اٹھا رہا ہے بیس سال کی ہوگی مجھے نہیں پتا بٹ شی وز ینگ اور امریڈ ایک تیم واپس آتی ہے پھر دربدر کی جاتی ہے اور شی وز فورسد مجھے پھر دربدر کر دربدر آنچسی پہ چکا ہے راول پنڈی میں راول پنڈی جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا اسی راول پنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا وہی لیاقت علی خان جو مجھے عزاز حاصل ہے میرا دادا پیر محمد خان اس کا پاید عظم کا ایک ادنا کارکن تھا لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں اور آپ کو سر پتہ ہے آپ علاقے کو جانتے ہیں میرے گاؤں امیر مقام صاحب سے مخاطب ہوں یہ سوات جب جاتے ہیں ہاتھیان اور شیرگر سے آپ گزرتے ہیں میرے بھائی میرے گاؤں لیاقت علی خان صاحب آئے میرے گھر میں قیام کیا سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے اور وہاں سے حسن چالیس میں قاف لے گئے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے منٹو پاک جس کو پھر بعد میں وہاں منارہ پاکستان بنا وہاں پھر محمد صاحب غلام محمد خان زودخور تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نصار میں تری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رحسم کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جس مجا بچا کے چلے میرے بھائی تہتار اور چھوڑا بھائی بیٹھ ہے میں اترام کرتا ہوں آپ کی جماعت کی سیاسی لیڈرشپ کی جدوجہت کا جو اگر ان نے کی ہے لیکن جہاں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جب ایک تعلی آزماء پرویز مشرف نے ایک منتخب حضر اعظم جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے کبھی میں مسلم لیگ نون کا نہ ووٹر رہا ہوں نہ سپورٹر رہا ہوں نہ کارکون رہا ہوں لیکن ہتھ کڑی ڈال کے جب ملک بدر کیا گیا تو پھر آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا لیکن جب آپ یہاں تشریف فرماتے یہی شہباز شریف صاحب قائد حضر اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے سامے عصد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی ہم نے طریق انصاف میں جب شمولیت کی میں جب باقیدہ شامل ہوا عصد قیسر صاحب دوہزار گیارہ میں آیا ہمیں شامل کیا اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے انیس سو چین میں میں میرے خاندان نے جب چراغ نشان تھا عمران خان کا بلہ نہیں تھا تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا عمران خان وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں آپ کو پسند نہ آئے لیکن قائد ایوان تو تھا اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی چار گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالا جیل میں کیا اڈیالا گنٹا نامو بھی ہے جناب سپیکر صاحب وہاں پاکستان کا آئین نافذر عمل نہیں آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے کل پابندی دوبارہ لگی ہے میں بطور بطور اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کے جب میں جیل میں تھا میں ایک سپیک کرتا تھا کہ یہ ایوان عمران خان کے لیے نہیں اپنے ایک سابق قائد ایوان کے لیے کھڑا ہوگا یہاں سے مضمتی قراردادیں پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کے ہمارے ساتھی یا بنظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی علمناک جو حادثات ہوئے ہیں ان کے دائی ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے وہ کیمرے جو جج سائیوان کے بیٹ رومز میں رکھ سکتے ہیں ان کیمروں سے وہ دہشتگرد کیسے چھوٹ گئے جنہوں نہ جا کے کبھی بینظیر کو خرید کریں گے سائید کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹ آسن کو رودہ جاتا ہے کسی کو شکر جکل جا کے آزاد کشید سولہ فروری کو ایک لمبی جدائی لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر امران خان صاحب سے ملا ان سے میں نے جب بات کی انہوں نے فتح مکہ مارڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں گولیا کھا کے اور یہ آمد ڈوگر صاحب چیف فیف صاحب اس بات کے گواہ ہیں اور ہمارے ساتھ سردار رطیف خوصہ صاحب بھی موجود تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا پھر انہوں نے ایگزیمپل دی ناجسل منڈیلہ کی چھت انڈی کنسیلیشن کمیشن کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا ذاتی انتقام نہیں لوں گا ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور تانون لیکن سیاسی انتقام نہیں لیکن سچ بولیں گے تو ٹھوٹرن ریکنسلیشن کمیشن بنے گا یہ جو اس طرف سے وزیراعظم کے مشہیر حالانکہ ان کو وزیراعظم ہمارا اصولی موقع فرمہ نہیں مانگتے لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے رینہ سناولہ صاحب کی طرف سے مذاکرات کی عاصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی میں آج طریق انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا پانچ اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو میرے جناب ڈیپنی سپیکر صاحب انہوں نے اس طرح بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے کہ ہم سچ پہ آئیں گے کہ ہم سچ بولیں گے کہ ہم سچ بولیں گے truth and reconciliation commission کے لئے سچائی جو ہے وہ پہلی شرط ہے آسوا بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں ایوان میں شہید بیوزیر بوٹو صاحبہ کی سابزادی ہیں دیکھئے جناب ڈیپنی سپیکر صاحب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے ہمیں کوئی بروکر کوئی ڈیلر کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جہاں آپ اس میں بٹھائے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر برنڈی اور پرہ بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی میری آپ سے درخواست ہے سپیکر کی کرسی انیشیٹیو لے ہمارا سب سے پہلا نکتہ جناب عمران خان صاحب اور اسی ران کی رہائی ہے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ شخص جو وزیراعظم تھا اچانک اس پہ کیسے ڈیڑھ دو سو کیسز بن گئے ہی ایس ای پولیٹیکل پریزنر اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی یعنی جاز و رقصہ بھی موجود ہیں ان سے اعترام کا رشتہ ہے لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا اگر ہم یہاں اپنے کردناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے سچ نہیں بولیں گے ملک نہیں جائے گا آگے جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے ہم اپنے پرخوں کے اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں غلط باتوں کو ڈیفرنم نہ کریں میرا دادا پیر محمد صاحب انیس سو ستائیس کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں آج والا نہیں پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا اس تحریک میں جیل بھی کٹی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا جناکہ ساتھی تھا جیل کٹی پاکستان کیلئے تکلیف اٹھائی وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے میرے خیال میں ان کو عیوب خان صاحب کی کبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا محمد علی صاحب دس منٹ کا فیصلہ ہوتے تیرہ منٹ ہو گئے آج وقت ہے کہ سب سچ بولے میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرہوم زیہ الحق صاحب کی شورہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا احترام کا رشتہ آج بھی اجاز صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرد دم تک رہے گا لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی ووزا وہ پاکستان بنانے کی تاریخ کا سپائی تھا ریولوشنری تھا لیکن ایک غلطے ان سے ہوئی میں ایک سپیک کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب چیرمن ہے تاریخ پیپلز پارٹی کا ان کے خاندان میں قیمت چکائی ہے لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے ظلفکارلی بھٹو صاحب عیوب خان صاحب کے ساتھ ہم سب کون سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا بعد میں ان کے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں میں نے اپنے لیڈر سے آپ کی لیڈران کی بات کی ہے لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پولیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بیجا گیا میں نے دو سال پہلے بھی یہ بات کی ڈیپڈ سپیکر صاحب اور آج بھی اس بات پر قائل ہوں جب اس عوان میں قیدہ کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پولیسی بنانا چاہتا ہے ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایک انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا اور جب یہاں دو او ایسی کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کی امت مسلمہ کا کھٹے کرنے کی بات کی تو یہیں یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم ممہ کو کھٹا کیا شکریہ 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 پندرہ منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ کا فیصلہ تھا مائک کھولے مامن علی شاہب تو اس جرم کی پداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سر یہ وہ سہر تو نہیں جس کا انتظار تھا یہ وہ سہر تو نہیں قائد عظم نے اس لئے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے اور وہ کون ہیں جب اپنے لیمٹ میں رہیں گے ہمارے سر کا تاج ہے ہمیں جتنا دکھ عمران خان صاحب کے بدن پہ گولیاں لگنے کا یا اب نظیر صاحبہ کے شہید ہونے کا ہے اتنا ہی دکھا میں جنرل صفراز کی شہادت کا ہے اور اتنا ہی دکھا میں سانے باول پا کیا جب جیل میں اڈیالہ میں منتاز قادر صلی اللہ علیہ وسلم میں دفعے پڑا ہوتا تھا میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو جب اڈیالہ سے جیلم لے کے گئے یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا یہ تصویح لے لی گئی انہی جوتوں میں آ جائے ہوں جو جوتیں میرے جیل میں اتار دئیے گئے یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا کیا میں مجرم تھا میں اپنے الحمدللہ اس قادر کوٹ پہ فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہو شکریہ 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 وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں محمد علی شاہ وائنڈ اپ کریں میں دہشتگردی عدالت مردان سے بڑی ہوا جب میں عدالت میں پیش ہوا پہلے تو 3 ایم پی ہو تھا لیکن میرے پر دہشتگردی کا دفعہ آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے کہ میں دہشتگرد ہوں کہ حضی محمد دہشتگرد ہے مردان نے تو پاکستان بنایا ہے مردان کے بیٹے کو دہشتگرد بنا کے پیش کیا میں ان جج صاحبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشن میں نہیں آئے اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ورنہ یہی ہوتا رہے گا کسی چور دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے پڑی ضرور جائیں سری پائے کھانے جائیں